موسیقی حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی کا عجیب واقع ہے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بڑا پادری آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک بڑیہ تھی جنہیں حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ نے سارس کیا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائے کے تو خودے دیں گے حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے جیسے انگر بڑا پادری بڑا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھاؤ گے تو میں زہر کھا کر خوشی کر لوں گا اور میرا کھون تمہارے گردن پر ہوگا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ تمہاری موت نہ آئی ہو اور تم مر جاؤ یہ ناممکن ہے کہ تمہاری موت نہ آئی ہو اور تم مر جاؤ بڑا پادری بڑا اگر تمہارا یہ یقین ہے تو لو پھر تم یہ زہر کھا لو حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور یہ دعا کی بسم اللہ و باللہ رب العرض و رب السماء اللہ ذی لا حضور ماس میں داؤن پڑھ کر وہ زہر پھاک لیا اور اوپر سے پانی بھی پی لیا بڑے پادری کو مکمل یقین تھا کہ چند مہم موت کی وادی میں پہنچ جائیں گے مگر وہ دیکھ کر حیران لے گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر پسین آیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا حضرت خالد بن ولی رضی اللہ عنہ نے پادری سے مقادب ہو کر فرمایا دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بھی گھڑتا پادری کوئی جواب دیئے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعہ میں جا کر کہنے لگا اے لوگو میں اسی قوم سے مل کر آیا ہوں خدا کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں اسی مارنا ہی جانتے ہیں جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہلے قلعہ کھاتے تو یقین ان مر جاتے مگر اس آدمی کا مرنا تو در کنار وہ تو بہوش بھی نہیں ہوا میری مانو تو اس قلعے اس قلعے اس کے حوالے کر دو اور ان سے لڑائی نہ کرو چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گیا یہ واقعہ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے